اللہ تعالیٰ دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ہے دین کی دعوت اور تبلیغ اور ایک ہے تدریس تعلیم اور تربیہ یہ دو کام الگ ہیں یہ بھی دعوت کے کام لیکن الگ ان معنوں میں ہے کہ اچھائی کی بات پھیلانا قرآن و سنت کے عام فہم کو اس کی عام روح کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ ہر مسلمان کے واجب ہے اس لیکن حضورت فرمائے تمہیں ایک آیت آتی ہے تو وہ بھی مجھ سے آگے سیکھ کے لوگوں تک پہنچاو خود بحجت البدا مریا آپ نے لیکمارفلی لبلت الشاہد الحائب وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں میری ان باروں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے اب یہ حکم اس پورے ٹرن ناکھ کے مجموع کو تھا جو سب کسا موجود تھے اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اہلِ عین ہیں وہ میری بات کو دوسروں تک پہنچا لیتے ہیں یہ نہیں فرمایا سب کے لیے کہا فَلْيُوْبَرْلِخ الشَّاعِدْ عَلْمَائِدْ جو شاہد ہیں وہ غائب تک پہنچا لیتے ہیں لیکن دین کے گاؤں کا ایک جو ایسا ہے جو بنیادی حیث کرتا ہے تعلیم کا تربیت کا تدریس کا تفسیر کا تخدیق کا احادیث کے اندر تخریج کا یہ بتانے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے یا نہیں اب یہ عام عالم کی بسکی بات نہیں تاکہ سچی بات نہیں یہ عام عالم کی بسکی بات نہیں اس لیے کہ فن حدیث ہمارا سب سے اہم اور سب سے بڑا فن ہے تو دو کام الگ ہوگئے ایک تو عام دعوت کا کام ہے اور ایک ایسا کام ہے جو اس میں تدریس بھی ہے تفسیر بھی ہے تخریج بھی ہے فتوہ بھی ہے اجتحاد بھی ہے یہ دوسرا کام ہے یہ صرف علماء کی ہے اور عام دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے اس سب رکھتی ہے دوسری بات یہ کہ چلہ یا چار ماہ کے نکلنا ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے بھئی بس اس کو یہ ہے جو ذرا سا ان چار ماہ میں صرف چند کتابوں تک محدود نہ رہیں کوشش کریں کہ ذرا سا عربی بھی آ جائے ذرا سا قرآن و حدیث بھی آ جائے ایک بر میں ہم سینس کر دوں کوئی بھی جماعت ہو قرآن کو جو بائی پاس کرے گا اللہ کی اللہ کے رسول کی صیرت کو یہ حدیث کو بائی پاس کرے کس کے بغیر گزارہ ہو جائے گزارہ نہیں تعلیم و تربیت کا کام میں قرآن و حدیث کے بغیر گزارہ نہیں اس کا ایک نساب ایک نساب ہونا چاہیے میرا اپنے باز مزرگوں سے مستقریے زگڑا چلا آ رہا ہے لیکن مہارا عام لوگوں کو وقت لگانا چاہیے